بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے آئیڈی کارٹ کی کوپی اٹیج کرنی ہے اور ایسے چو کے پاس جانا ہے جس جگہ پہ وہ کرائیم سین ہو رہا ہے اس علاقہ تھانا میں جانا ہے اور جا کر اپنی درہاز دائر کرنی ہے اگر آپ نہیں لکھ پڑ سکتے اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا آپ اپلیکیشن میں لکھے ہیں تو آپ اگر پولیس ٹیشن جائیں گے تو فرنٹ ڈیسک کے اوپر ہی آپ کو بندہ مل جائے گا پولیس کا نمائندہ وہ آپ کے اپلیکیشن لکھ دے گا آپ کے بحاف پہ وہ لکھنے کے بعد آپ نے سبمیٹ کرانی ہے اب ایسے چو بان ٹو ڈیز میں انکوائری کر کے آپ کی ایف آئی آر کارٹ دے گا یہ بہت ویلنگ گوڈ اگر وہ کارٹ دے اگر وہ نہیں کارٹا تو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کارٹتے تو آپ پولیس رارکی کا استعمال کر سکتے ہیں لوگ ڈی پیو کے پاس جاتے ہیں نورمل پریکٹس میں آپ نے ڈی پیو کے پاس جانا ہے ان کو ایک اپلیکیشن لکھ کر دینی ہے وہی جو آپ نے پہلے وہاں دی تھی ایسے چو کو وہی اپلیکیشن اسی طرح کلک کر دینی ہے ساتھ میں سی این ایسی کی کوپی اٹیج کرنی ہے اور آپ نے ان پرسنڈ ڈی پیو سے ملاقات کرنی ہے جب آپ ان سے ملاقات کر لیں گے آپ کے اپلیکیشن کو سبمیٹ کر لیں گے تو آپ کو ایک وٹ ڈائری نمبر ایشو کریں گے وہ لے کر آپ نے آ جانا ہے ویڈن وان ٹو ڈیز وہ آپ کے ایف آئی آر کارڈ دیں گے اگر وہاں بھی آپ کے ایف آئی آر نہیں ہوتی آفٹر تھری فور ڈیز تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھاری جانا ہے کسی وکیل سے کانٹیک کرنا ہے اور وکیل سے کانٹیک کرنے کے بعد وہ آپ کی بائی سے بائیس بی کی پٹیشن فائل کرے گا جسٹیس آف پیس کے سامنے جسٹیس آف پیس 2001 سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ صرف سیشن کوٹ اور ہائی کوٹ ہے لیکن اب اس میں امینڈمنٹ آ چکی ہے اب ایڈیشنل سیشن جاج کو بھی اختیارات گئی ہیں اب وہ بھی جسٹیس آف پیس ہیں ان کے پاس بھی پاورز ہیں اور وہ بھی جسٹیس آف پیس کی پاور ایک سائز کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی پٹیشن تائر کرنی ہے ساتھ میں آپ نے وہ فوٹو کاپی لگانی ہے جو آپ نے ادھر دی تھی ڈی پیو کو اور سی این ای سی کی کوپی وہ لگانے کے بعد آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے پٹیشن فائل کریں گے جب آپ تو وہ آپ کو ڈیٹ دیں گے آپ کو میکسیمم وہ سیون ڈیز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں یا کم ویدن سیون ڈیز وہ آپ کی ایسے چو سے ریپورٹ مانگوال لیں گے کہ اس وقوع پر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی اور آپ کو اس کا سارا وہ بتا دیں گے لیکن سیون ڈیز کی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے سیون ڈیز تک وہ میکسیمم ٹائم ہے آفٹر سیون ڈیز وہ ایک ڈیٹ رکھیں گے جس کی اوپر وکیل بحث کرے گا اور آپ کا وکیل جو ہوگا وہ ان سے بحث کرے گا اور ان سے اگر وہ ایسا جو سے ریپورٹ مانگی جائے گی اس کے بتائیں گے اگر جائے سب سمجھیں گے کہ یہ ریزنیبل ہے اس میں ایف آئی آر ہونی چاہیے تو آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی آپ نے یہاں ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ ایف آئی آر ہمیشہ کوگنائزیبل افینس کی ہوتی ہے جائم کی دو اقسام ہیں کوگنائزیبل اور نون کوگنائزیبل اگر جائم نون کوگنائزیبل میں فال کر رہا ہے تو اس کی تو ایف آئی آر نہیں کٹے گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایریا مجھے سٹیٹ کے پاس جانا ہے ایریا مجھے سٹیٹ کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ نے استغاثہ فائل کرنا ہے استغاثہ بھی ایک طرح کا FIR کی طرح ہی کیس ہوتا ہے لیکن FIR میں چلان ایشو ہوتا ہے اور استغاثہ میں ایریا مجھے سٹیٹ انڈر سیکشن 2 انڈر سی آر پی سی یہ ایک ہوتی ہے استغاثہ فائل ہوتا ہے اس میں سمان وغیرہ جاری ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا اس سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ انفرومیٹیڈ رہیں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ